کوئی ہاتھی ہے نہ کوئی ہاتھ ہے نہ ساتھ ہے ہم تو ہمی ہیں جو ہمارا ہے وہ اس پر ہو جانا چیئے پر میں تو بار بار کہتا ہوں مجھے پیدیش اور راجستان میں تو راج وہ نہیں کرے گا جو کرنی سے نا کی بات نہیں کرے گا کرنی سے نا کی کیا بات ہے بہت چھوٹی سی بات آرکشن کی سبکشہ کر دو کون کہتا ہے یہ بہت بھاگوت کہتے ہیں ڈتاترے خوز بولے بولتے ہیں یہ کر دیجئے اس سینڈکاش اور سینڈو ٹائیب ایک پر ہم کٹتے ہی خلاف نہیں ہیں سینڈکاش کے یہ تو سواجک سبرستہ کا تانہ بانا ہے جس کو بکھرنے کا سنیتر کیا جارہا ہے ایک جاتی ہے سندرک پہلانے کی شروعات کی جاری ہے اس کے ہم کلاف ہے ہم کبھی بھی اس گریب دلد کے اہم کی بات سوچ ہی نہیں سکتے ہیں آج پسلے دنوں ایک ڈٹیو میں ڈی جی ساتھ مل گے تھے سینڈکاش کے آدمی میں نے کہا میرے گاؤں میں ایک میکوان لیتا ہے آیاوہ بھی ہے میں نے کہا میرے گاؤں کے ایک میکوان کے بچے کو میں نے سپاہی پرتی کر آیا ہے کیا آپ اپنے بیٹے کا شروعات کا کوٹا میرے گاؤں کے دلیت کے لیے چھوڑ دیں گے ڈی جی ساتھ کے موں میں جھاڑ آ رہے اسی طرح سے سب کے موں میں نہیں جبا ہوا ہے کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے اور ہم بولنے کا ٹھیکہ سائد کچھ لوگوں کے پاس ہے اور سرستا گت شنگار پوترنی چاہتا کے پاس مجھے پردیش میں بہت کچھ حلہ ہے پر سب سے بڑا حلہ اگر کہیں ہے تو من میں ہے اور من کیا کہہ رہا ہے اس چیز کو پرکٹی کارن کرنا ضروری ہے کیا آج ہم دیکھ کر کے اٹھیں کہ ہم پھلانی پاندی کو بوٹ دیکھیں یا بھی ہمارے ادیتش بھائی مائپال ہمارے سرکشک پریمچنگی دس دن کا سمیں اور ٹکٹ فائنل ہونے دیے جائیں اور ٹکٹ فائنل ہونے کے بعد ایک بار پھر منتھم بیٹھا کری جائے اور اس کے بعد پہ کر لیا جائے کس کو ساتھ دینا ہے کس کو نہیں باجبہ پچیس ستائیس راج کو تو بھٹی کر دیتی ہے کانگریز تیرا چھلتا اللہ ہے اللہ دنگیے ابھی کاروی آہوس کے دروازے پر بہت لوگ کانگریز بی جی پی کے اوپس دیتے ہم ایسے پکٹ دے دیں گے ہم ایسے پکٹ دے دیں گے ہم اتنا بڑا راج پوچ سماعت کو کر دیں گے بہت کر دیجئے ہماری مانگ نہیں ہے راج پوچ کرنی سے نہ مانتی بھی نہیں ہے مانگے زندکار ملتے بھی نہیں ہے عدکار تو چھیننے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بہت ایسپیس ہے کہ جو ہماری بات نہیں کرے وہ اس پردیش پہ راست نہیں کرے ابھی پورے دیش پہ راست نہیں کرے ایسی چرچائے میں چلتی تھی دیش ابھی بعد میں ہے تھک گئے آؤں تب بھی بتا دینا نہیں تو گھنسٹ سیٹ پار پاراشن نارانگی ہے کیا موجود ہے کیا یہ پاراشن نارانگی شرما ہے سمتہ اندولن کے پرودا یہ جو کورٹ کچڑی سے جو بھی فیصلے آتے ہیں اس میں بہت بڑی بھومی کا ان کی بھی ہے اور انہی پاراشن نارانگی شرما کے جمعہ ہے سیٹوں پر جو گھنسٹ ہے اس پردیش میں جنڈا پاراشن نارانگی کا اور جنڈا شریف راک پھوٹ کرنی سے نہ کھا آج کل جیسے کسان شبد پر ٹھیکا ہے پاراشن نارانگی شرما جیسے کسان شبد پر ٹھیکا ہے جیسے مندی ماترم پر بھی کچھ کچھ کم جا ہے بھارت ماتا کی جے کرنا بھی اب بہت دکت والا کام ہو گیا ہے یہ مہا پاپ جیسا محسوس ہوتا ہے بھارت ماتا کی جے بھی راجپوٹ نہیں کرے گا یہ بھی پارٹیاں کرے گی مجھے بہت ہسی آتی ہے جب راجپوٹ کو راج نتی سے رکھا جاتا ہے راج نہیں کرے گا راجپوٹ تو کیا گھاس کھٹے گا پر سارے کے سارے تو کھڑے ہونے والے نہیں ہیں اب اتے کرنا ہے بھارت ماتا کی سیٹوں پر بورڈ نہ تو جائے نوٹا پر نہ جائے کانگریس بجی پی پر وہ بورڈ چلا جائے سمتا آندولن کے اگر امیدوار نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر جن لوگوں نے یہ باپ کیا ہے اس کو بورڈ کی چھوٹ نہیں دی جائے کیا سمیچہ آریکشن کی نہیں کر رہا ہے کوئی اس ایکٹ کے نام پر یہ جاتی ہے ریمنیش شیف ہے لانے کا کام کون کر رہا ہے کوئٹ میں پڑا ہے ایوڈیا کا ماملہ کوئٹ میں پتھ محمد کا ماملہ بھی تھا یہ ایکٹ کوئی سڑک پر پڑا مل گیا جس کو کوئٹ کے باہر تیکھن لیا رام مندل پر تو تہ دیا کیوں میں اسی چوندہ تاریخ کو بھائی میجر ایمانچو کوپاز جنگی مانیر ہمارے ناشتر پر دو ہی لوگ اپستے تھے بھائی اتون پتاب تو بد بدے سے سارے کے سارے ہمارے ساتھی لوگ میک سکنی کی دیکھ سکت میں پتہ رہے جڑے جاگی اور سبھی لوگ پتہ رہے گدراک سے میں چمدہ تاریخ کو رام للا کے دربار میں حاضری لگانے جا رہا ہوں سنتوں کے بیچ میں بات کرتی ہے رام للا ہم آئیں گے مندر وہی بنایں گے اور نیتاؤں کے بیچ میں آوا جاتی ہے کہ رام للا ہم آئیں گے مندر نہیں بنایں گے یہ وہی بنایں گے کہ نہیں بنایں گے اسی لیے چھنٹری اتھے بھگوان ڈام چھنٹریوں کی سینہ ہے کنڈی سینہ رام للا ہم آئیں گے مندر تو نہیں بنایں گے کہ بھو راج مہل بنانے کا پریاز کو ہم کرنے در کرنے سکتے ہیں اور اسی لیے راج پتھ کنڈی سینہ سپری پورٹ میں ہے بھارت سلکار کے پاس بھی ہے اتھے بھدیل سنکار کے پاس بھی ہے اور سب سے بڑی بات ابھی جنتہ کی عدالت میں جانے کی جنا جرورت ہے موٹ آگئے سات تاری پورٹ اور راجستان میں راج تو وہی کرے جو راج پتھ ہٹ کی بات کرے پہلی بار آجادی کے بعد پہلی بار یہ راج پتھ سماج کتنی میں آنے والا ہے یہ بہی بار ہوگا کہ راج پتھ سماج کی طرف چاہے کانگریس ہو چاہے بی کے پی سب نے کمیٹ یہ منارک کیے ہیں کہ یہ راج پتھ سماج کیا کر رہا ہے اور راج پتھ سماج تو ابھی تک منتح نہیں کر رہا ابھی تک تو بیجاتر نگر اسٹیڈیم میں بیرو سنگی کی چھتر چھایا سے ہی نہیں نکل پا رہا ہے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بیرو سنگی کلیان سنگی کالوی ان سے پہلے تن سنگی آئیوان سنگی ویجے سنگی ندیرا یہ سب ایک ٹیم تھی ایک نیٹورک تھا دنیا میں نہیں ہے ہوتے تو ہم کالوی صاحب کالوی پریبار کے لوگ بھی ساتھ ساتھ سے اوپر کے نہیں ہوتے ہیں ایک میں ہی پودھیا دونوں راشتری تک امیت شاہ جی اور راؤنگانی نے تبیت پوچھی کالوی جی تبیت کیسی ہے آپ کی اور میرے کو بتا لگیا یہ تبیت میری نہیں پوچھ رہے ہیں یہ تبیت اگر پوچھ رہے ہیں تو یہ سماج کی پوچھ رہے ہیں یہ جماعت کی پوچھ رہے ہیں اور میں جماعت کا سکر مجاہ نہیں ہوں ہم ہمارا کتبیت بیوارے ہے آپ اپنا دھرم اور دھرم اور کتبیت کے بیچ میں دھنیبات کی سواب کا ہے تو اگر تھکے ہو تو بتا دو اور اگر نہیں تھکے ہو تو جو بھی اندیس تاریک کو کمیٹی تیہ کرے اس کے دس دن کے اتر وہ میدان بھرنے کی تیاری کرو جس میدان پر کہتے ہیں کہ وہاں پندرہ فاتھ لوگ تھے دس لاکھ لوگ تھے پچیس لاکھ لوگ تھے پاس لاکھ لوگ تھے وہ پھلانی جاتی کے تھے ہماری تو بہت چھوٹی سی سستہ ہے شیغات کو کنی سے نا اور جس میں بھی چار ہیں ایک جیب میں ہیں ایک جیب میں ہیں ایک روز بیچے رکھتے ہیں اور ایک روز کرنی سنا ہر دسویں دن پھر جیپور کی دھرکی پر قطب دال کرنے کو تیار بولی آج سوا کی کی بات ہے آپ سب لوگ بتارے پر ایک بار پوری بجبوتی کے ساتھ میں بچے لوگ ادھر آنے ادھر آنے ایک فوٹو کی طور پر